ٹائمنگ کو بڑھانے والا ایک ایسا آج میں نسخہ بتانے والا ہوں جس سے آپ آرام سے آدھا گھنٹہ بستر پہ ٹک سکتے ہیں ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ کوئی آپ کے لئے زیادہ نہیں ہوگا ٹکنا بہت ہی خاص نسخہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں ٹائمنگ کو بڑھانے کے لئے اس سے جتنی بھی آپ کی کمزوری ہوں گی جیسے ڈھیلا پن جلدی فارغ ہو جانا اچھا نہ ہونا یا جاتے ہی ڈسچارج ہو جانا یا کئی کئی ہفتوں تک دل نہ کرنا یہ ساری چیزوں کے لئے ایک ایسا اثردار نسخہ ہے جو استعمال کرے گا اس کو ہی بی بی واقعی میں عزت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے گی اور وہ بستر کا شہنشاہ بن جائے گا اس تو اصل میں ہوتا کیا ہے جب ہماری مردانہ کمزوری بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتی ہے اور ہفتوں ہفتوں دن نہیں چاہتا تو پھر چھوٹے چھوٹے جو گھرے لئے وہ پائے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں پھر اس کے لئے کسی طاقتور نسخے کی ضرورت ہے اور اینسیت نسخے کی ضرورت ہے جو ہر چیز کے لئے فائدہ پچھا ہے دل کے لئے دماغ کے لئے دھرکن کے لئے مردانہ کا مزوری کے لئے جسمانی کا مزوری کے لئے ویریے کے لئے مطلب کہ یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم کے حساب سے نسخہ بنایا گیا تو ایک ایسا ہی نسخہ آج میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا جو آپ کی تمام گوڈی کو فائدہ پچھائے گا اور خاص کر کے ٹائنگ کو بڑھائے گا آپ نسخہ نوٹ کر لیں آپ کو اس میں لینا چاہیے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیگن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں دوستو سب سے پہلے جو آپ کو لینا ہے اس میں وہ لینا ہے دوستو اسگند اسگند آپ لیں گے پانچ گرام ٹھیک ہے اسگند پانچ گرام اس کے علاوہ آپ کو جو لینا ہے تخمِ ریحان یہ بھی آپ پانچ گرام ہیں لاج بنتی پانچ گرام خشک سنگاڑا پانچ گرام سالم مصری پانچ گرام قرنفل پانچ گرام ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو چنیا گوند لینا ہے یہ بھی آپ کو پانچ گرام لینا ہے ودہارہ لینا ہے یہ بھی آپ کو پانچ گرام لینا ہے شیقاق المصری لینا ہے یہ پانچ گرام لینا ہے سفید مصری لینا ہے دیڑھ سو گرام ٹھیک ہے سفید مصری آپ کو اس میں دیڑھ سو گرام لینا ہے ٹھیک ہے ریگ ماہی بیس گرام لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دارچینی دو گرام لینا ہے جاویتری دو گرام لینا ہے اور جو ہے آپ کو کشتہ شنگرف بارہ گرام لینا ہے کشتہ شنگرف بارہ گرام لینا ہے وہ زافران دس گرام لینا ہے ان تمام عدویہ کو آپ لے لیں ان تباہوں کے وجن سے دو گناب شہد لیں دباہوں کو کوٹ پیس کر صفوف تیار کریں اور اس کے بعد میں آپ جو ہو اس کا ایک ماجون تیار کریں آدھا چمچ ماجون صبح اور آدھا چمچ ماجون شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں اتنی ٹائمنگ ہوگی اتنی ٹائمنگ ہوگی کہ سنبھالے نہیں سمجھیں اگر آپ پچاس سال کی بھی ہو گئے پھر بھی آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے بائیس سال کی جوانی آ چکی ہے دوستو آپ ضرور اس کو بنا کے استعمال کریں جو خواہش مند لوگ ہیں بنا بنایا لینا چاہتے ہیں دیئے گئے نمبر پر بول کریں السلام علیکم